ہم میچے سات دفت دوبارہ زندگی دیکھ کر پھر اس میدان میں کڑے اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے آپ کی چٹک رہیں گے آپ کو گھر بیجنگے انشاءاللہ جو نواز شریف صاحب لیٹ کر رہے آپ سے بھی سوال کرتا ہو کیا آپ اس کے اس سٹانس کے ساتھ اس کے اس منشور کے ساتھ کہ ان کٹ پدلیاں کو جانا چاہیے ان عوام چوروں کو جانا چاہیے ان ڈاکر ڈالنے والوں کو جانا چاہیے آپ ساتھیں ہاتھ اوپر کریں جو جلسہ سپیر کا وزیر عظم بیغدار نکلا وہ کام کس نے کیا امران یازی آپ نے کیا کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کٹ پدلے وزیر عظم ہیں وزیر عظم ہیں یہ بیغداری کا مقدمہ بغیر فیڈرل گورنمنٹ اور وزیر عظم کی منظوری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا مگر آپ کٹ پدلے جب صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا ڈالر سو روپے بڑھ گیا پچاس روپے بڑھ گیا آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے صبح پتہ لگے چینی گئے ایک کلو اتنا مہنگا ہو گیا جب صبح اٹھتے ہیں آٹھا چور کے آٹھا سبغل ہو گیا افغانستان میں آپ کو ابھی پتہ لگیا تو آپ کو کسیس کا پتہ ہے سارے چور آپ نے اکٹے کیے اور ایک تقریر رٹا کیا ہوا ہے گونسا جب سٹیٹ پر آتے ہیں کہتے ہیں سارے چور یا چینی چور تو آپ کے ساتھ ہے آٹھا چور تو آپ کے ساتھ ہے ڈیزل پٹرول چور تو آپ کے ساتھ ہے دوائی چور تو آپ کے ساتھ ہے کوئی ایسا چوری نہیں ہے آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے چوروں کا سربراہ آپ خود ہیں آپ سارے چیزیں دے بھی دے تو پھر کیا کرے گا تو یہ ہمارے جنڈا ہے یہ جو نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی سارے جمعاتیں ہمارے لیڈرشپ میں موجود ہے جو ہمارا جلسہ پشاور میں باویس نومبر کو اناؤنس کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اندہ اشہرہ اسی جلسے میں کسی سے پیچے نہیں ہوگا وہ نے ثابت کر دے گا کہ باویس سے پہلے ہی وہ رولر ہیں اکمران ہیں ان کو گھر بیٹ دیا جائے میں ایک دفع پھر آپ کی جذبے کا کئی گھنٹوں سے کڑھے شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک دفع پھر آپ کو یقین جلاتا ہو کہ اختیار ولی مجھے اپنے باعثے اہرگز کم نہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور آپ کے لئے کئی منبرانسز بڑھتے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی